میں دونوں شہزادوں کی فضیقت اور مصیبت پر جب طالب علمان آلکان سے وہ طالب اختار ہوئے تو امام حسن کی غربت امام حسین سے مختلف ہیں امام حسن کی غربت امام حسین کی غربت سے مختلف ہیں کونوں بھائی کریئے ہیں ایک کے جنازے پر غربت میں تیروا ہے بے بطنی میں تیروا ہے اور ایک کے جنازے پر بطن میں تیروا ہے عجیب اپنے بطن میں اپنے شہر میں انسان جو غریب ہونا زیادہ تقریب دے دوسرے ملکیں پچھنا جانا ہوگا دوسرے شہر میں جائے کا ایسا ہوگا کوئی دلچ نبات جنابِ رواد نے دھوپ میں لاشا دیکھا عجیب اپنے بطن میں اللہ ہمارا ہے روپے کے لئے جنازے پر ایک تابوت کی زیارت کریں گے ایک جھولے کی زیارت پر کریں گے اپنے جانب کو جار لے چلیے میں کہیں آمدل آیا ہوں جنابِ رواب نے امام حسین تلاشا دھوپ میں دیکھا ہے جم تک زندہ رہی کبھی سائے پر لے گٹھی کیسی باوفا خاتوں ہیں کیسی محمد کرنے والی طور جائے اب محمدہ سوالی کہتے ہیں کہ باقی کربلا کے باقی میں امام سجاد سے کچھ سون سننے پوچھ رہے سوالات کے حل لینے کے لیے آیا کنیز نے سین خانہ سے مجھے گزار کے حضرت کے حضرت پر پہنچایا تو جب میں گزار کے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک تعلی قرقے میں بھیگی ہے جو دھوپ میں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت دیل تک امام سجاد سے میں نے سمجھ لیا سوالات پوچھے جوابات لیے جب مجھے واپس جانے کا وست آیا اور مجھے قریب میں گزارہ سہد سے ترمہ سے تک لی جانے کی تو میں نے کہا دیکھا کہ دھوپ جانے لیے مگر وہ بی بی وہاں سے اٹھ کر وہاں آگے بیٹھ گئی جہاں دھوپ آگے گرمہ میں نے ایک بی بی دھوپ پہ کچھی اب وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی ہے کہ امام کیا سوچ رہے ہو تو میں نے کہا مولا شاید کسی گلتی پر آپ کے اپنی کرنیز کو سزا دی رہی اور مولا میری بجیسے سے معاف کر دی رہی امام میانسے ہوں پہ آس کو آگا ہے ابو حمدہ میری مار عباب لے میں نے بابا کا لاشا جھوپ پہ دیکھتے ہیں تو بادہ کر پہ آئی تھی کہ جب تک سندہ رہمی کبھی سائی میں رہتے ہیں میں رونے والوں سے زمان کروں ایک بھائی کی زوجہ کا ایسی با وفا اور ایک بھائی کی زوجہ ایسی کہ امام حسن کو اسے ہیل سوجہ دیکھتے ہیں یہ امام حسن کی غربت ہے امام حسین کی زوجہ کا حقی وفادہ ہی ایسی اور امام حسن کی زوجہ کی بھی وفایی ایسی کہ خود جودہ بنتی آشن سکنی نے جناب امام حسن کو دہر دیا جب پہلا گھونٹ دیا نا امام نے تو یہ کہہ کے کٹوڑا مابس رکھ دیا تیری مرانا جس میں بھولی ہو جائے امام کے جگل کے تکڑے کٹ کٹ کے باہر جب جگل قیع کی صورت میں باہر آ رہا تھا تو اس وقت میں امام نے حسین صرحانے بیٹھے تھے کسی نے کہا بس چند جملے سن لیجئے آپ کی آنکھوں میں آخر آ رہے ہیں کسی نے کہا کہ زہنب آ رہا ہے سنتر خدم کے فاصلے سے نائی کو زیبان ہونے ہو جائے ہیں امام کے بسنیاں کمہ سے بھی کر رہی ہیں سنتر خدم کے فاصلے سے پھوچھا یہ گھوڑے کیوں روکے لے ہیں کہ حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں پھر گھوڑے دوڑے اور پھرو بھٹیے گئے کہ امام آپ کیوں روکے گئے جاں وہ حیدر خین کا لاشا اٹھا رہے ہیں سارے لاشی اٹھائے جاتے رہے ہیں ایک زہنبہ کے لار کا لاشا ہے ہمارچنک کے بھوڑے مغلق دوڑے حسین کے لاشے کو ایسا کام آت کر دیا کہ امام کی بسنیاں کمہ سے بھی کر رہی ہیں زہنبہ کوپرہ سے دیکھا مکیا حالت غیر ہوئی بھائی دنوں آگر سرہنے آگر آبادے دی کہ آنٹا آخیر رہنب کیا تمہین رہنب کے بھائی حسین پھر پھر دیوے مغلق سے لاشا اٹھایا اور آباد دیکھر کہا اللہم تقفل بیتا حال قربان یہ اللہ ہم اہل قیل سے اس قربانی کو قبول کر دے واہ مصیبتا واہ مخطبتا اللہ لعنت اللہ 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 نبی کے نباسے کو امت نے یہ چارج ہے نبی کے نباسوں سے امت نے کہا جہا سالت بہتا کیا گیا امامی حسن رہج کا سہل سے پکڑے پکڑے کیا امامی حسین کرپل دا کے بھائی دا کے ہاں موسیقی